بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ دولت اور رزق کا وعدہ پہلے سے اللہ تعالی نے کیا ہوا ہے اور اسے اپنے ذمہ لیا ہے اللہ تمام مخلوق کا خالق و مالک و رازق ہے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے یہ اس کی شان ہے کہ جیسے چاہے جسے چاہے عطا کر دے دوستوں ہم آپ کو آج دولت اور رزق کے حصول کے لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کا وظیفہ اور عمل بتانے جا رہے ہیں اس عمل کو اور اس وظیفے کو کرنے سے آپ انشاءاللہ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے اور اللہ آپ کی ہر مشکل اس نام کی برکت سے دور فرمائے گا یہ نام اللہ کا کون سا صفاتی نام ہے اور اس کے وظیفے کو کیسے کرنا ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو انسانی سوچ اور انسانی آزا سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اللہ کا ان پر تصرف ہے اللہ جب اور جسے چاہے آپ کی سوچ اور آزا کو اپنی قدرت کاملہ سے اپنی رحمت کی طرف پھیر دے اور جب چاہے تو اپنی رحمت سے پھیر دے جب اللہ تعالی انسان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں تو اس کے دل و دماغ میں اپنی محبت ڈال دیتے ہیں اور اس کو کسی نہ کسی بہانے سے نوازتے ہیں دوستو ہم بات کر رہے تھے اللہ کے صفاتی نام کی وہ صفاتی نام ہے یا لطیفو اس نام کے معنی ہے لطف و کرم والا اس نام کے وظیفے سے آپ کیسے دولت مند بن سکتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے اپنے لئے دولت کے خزانے کھلوا سکتے ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو اس نام کی ایک اور خاصیت اور اس سے جڑا ایک واقعہ سناتے ہیں دوستو یہ واقعہ ہے ابن عمیر کا جو اللہ کے عبادت گزار بندوں میں سے ایک بندے گزرے ہیں عبادت کے علاوہ شکار کرنا ان کا مشقلہ تھا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شکار کیلئے ایک جنگل میں گئے وہاں پر ان کو سامپ ملا جس نے آپ کو کہا مجھے میرے دشمن سے بچا لو آپ نے پوچھا تمہارا دشمن کون ہے کہنے لگا میرے پیچھے آ رہا ہے آپ نے اس سے پوچھا تم کس امت سے ہو کہنے لگا میں محمدی ہوں اس پر آپ نے اپنی چادر بچھائی اور اس سامپ سے کہا کہ تم میری چادر میں چھپ جاؤ اس نے کہا نہیں چادر میں دشمن سے محفوظ نہیں رہ سکتا اگر نیکی کرنی ہے تو پوری طرح کرو تم اپنا موں کھولو تاکہ میں تمہارے پیٹ میں چھپ جاؤ آپ نے اس کو کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم مجھے ڈس دوگے سامپ نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہ دوں گا آپ نے موں کھولا اور سامپ آپ کے پیٹ میں چھپ گیا کچھ دیر بعد ایک شخص ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے نمدار ہوا اور پوچھنے لگا کہ تم نے میرے دشمن کو دیکھا ہے آپ نے کہا نہیں اس کے جانے کے بعد آپ نے سو مرتبہ استغفار پڑھا کہ آپ کو جھوٹ بولنا پڑا کچھ دیر بعد سامپ نے اپنا موں باہر نکالا اور پوچھا میرا دشمن کہا ہے آپ نے کہا وہ چلا گیا تم باہر آ جاؤ تو سامپ کہنے لگا تم دو باتوں میں سے ایک کو چن لو یا تو میں تمہارے دل میں سراخ کروں یا تمہارے جگر کے ٹکڑے کر دوں اس پر ابن عمیر نے کہا تم اپنا وعدہ کیسے بھول سکتے ہو تو سامپ نے جواب دیا کہ تم نے مجھ پر کیسے اعتبار کر لیا حالانکہ ہم نے تو تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو معاف نہیں کیا ابن عمیر سخت پریشان ہوئے اور اس سے محلت مانگی کہ مجھے اتنی محلت دو کہ میں اپنے لیے قبر بنا لوں پھر تم مجھے قتل کر دینا سامپ نے محلت دے دی تو ابن عمیر نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہنے لگے یا لطیفو یا لطیفو تو اپنی طاقت اور اپنی کرم سے مجھے اس دشمن سے بچا لے تیرے سوا مجھے اس دشمن سے کوئی نہیں بچا سکتا وہ اس نام کا ورد کرتے رہے اور اللہ سے اس نام کے واسطے سے دعا مانگتے رہے کہ اچانک ایک سفید لباس میں ملبوس شخص ظاہر ہوا اس کے ہاتھوں میں زیتون کی طرح کا ایک پتہ تھا اس شخص نے پتہ آپ کو دیا اور کہنے لگا اس پتے کو چبا کر کھالو تو دشمن سے نجات مل جائے گی ابن عمیر نے وہ پتہ چبا کر کھا لیا پتہ کھاتے ہی ان کے پیٹ میں ایک گردش سی محسوس ہوئی اور یوں محسوس ہوا کہ اس سامپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اس طرح ابن عمیر اللہ کے اس بابرکت نام کی وجہ سے اس سامپ سے نجات پا گئے ابن عمیر نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو کہنے لگا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ جنت کا یہ پتہ لے کر جاؤ اور میرے بندے کو اس کے دشمن سے بچاؤ تم نے جس نام سے اللہ کو بکارا ہے میں اس صفاتی نام کا غلام ہوں اور اللہ کے حکم سے تمہیں تمہاری مصیبت سے نجات دلانے آیا ہوں اس کے بعد وہ شخص غائب ہو گیا دوستو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے مصیبت کتنی ہی بڑی اور سنگین کیوں نہ ہو آپ اللہ کو اس نام کے ذریعے پکاریں گے تو اللہ آپ کی مصیبت کو دور فرما دے گا اور آپ کو ہر مشکل سے نجات دے گا یعنی یہ اس نام کی خاصیت ہے کہ جو اس نام یعنی یا لطیفو کو کسرت سے پڑھے گا انشاءاللہ تعالی وہ ہر قسم کے خوف سے امن پائے گا دوستو آئیے اب آتے ہیں اپنے الموضوع کی جانب جو کہ آج کا ہمارا اصل موضوع ہے اور آپ کو بھی اس وظیفے کا انتظار ہوگا یہ وظیفہ اللہ کے اس صفاتی نام کا وظیفہ ہے یعنی یا لطیفو کا جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ لطیف کے معنی ہیں بڑا لطف و کرم کرنے والا اس نام کے ورد کرنے والے کو اللہ اپنے لطف و کرم سے نوازتا ہے دوستو ہمارے بزرگان دین اور اکابرین نے اس اسم مبارک کے کچھ خواس وضع کیے ہیں اور اس نام سے متعلق کچھ ایسے وظائف بتائے ہیں جو کہ آپ کو بال و دولت کے حصول میں مدد کر سکتے ہیں آپ کی مالی پریشانی ان وظائف سے انشاءاللہ ختم ہو سکتی ہے دوستو اس نام کے خواس اور وظائف میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی ان سے استفادہ کر سکیں اس مبارک نام سے منسلک وظائف ملاحظہ فرمائیں مجموعہ وظائف میں یہ وظیفہ ملتا ہے کہ جو اس اسم کو روزانہ 173 بار پڑھے اس کو اسباب معیشت نصیب ہوں گے اور حاجات پوری ہوں گی وسط رزق اس کا مقدر بنے گا اللہ کے خزانوں سے مال و دولت پائے گا اور اسی نام سے جڑا دوسرا وظیفہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ جو شخص 133 مرتبہ یا لطیفو پڑھا کرے انشاءاللہ اس کی رزق میں برکت ہوگی اور اس کو بے بہاد دولت ملے گی اور اس کے سب کام بخوبی پورے ہوں گے اور یہ عمل بھی وظائف کی کتب میں ملتا ہے کہ جو شخص فقر و فاقہ دکھ بیماری تنہائی قسم پرسی یا کسی اور مسئیبت میں گرفتار ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کر کے دو رکعات نماز نفل ادا کرے اپنی حاجت اور مطلب کو سامنے رکھ کر سو مرتبہ یا لطیفو پڑھے انشاءاللہ تعالی وہ مال و دولت سے مالا مال ہوگا اس کا فقر و فاقہ اور مفلسی دور ہو جائے گی تمام وضائف میں یہ خیال رہے کہ اول و آخر درود شریف پڑھنا نہ بھولیں اور اس کی تعداد کوئی بھی تاق عدد ہو سکتی ہے تین پانچ سات یا گیارہ پیارے دوستو ان وضائف اور بتائے گئے عمل کو لازمی آسمائیں اور اپنے دوستوں اور رشتداروں کو بھی بتائیں اور جب بھی کوئی وظیفہ کیا کریں اس کو مکمل یقین کے ساتھ کیا کریں کیونکہ دل میں شکوک کے ساتھ جو وضائف کیے جاتے ہیں ان کا فائدہ نہیں ہوتا پیارے دوستو ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کیلئے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل سلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین